ابھی آپ کو بتائیں کہ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا خاجہ آصف نے یہ ٹویٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ افغانستان دوہا مہائدے کی پازداری بھی نہیں کر رہا ان کا یہ کہنا ہے کہ اغوانوں کو حقوق کے ساتھ پاکستان میں چالیس یا پچاس سال سے پناہ میسر ہے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشتگردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں تو اس حوالے سے خاجہ آصف نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ افغانستان دوہا مہائدے کی پازداری بھی نہیں کر رہا ہے دوسری چانب ان کا یہی کہنا ہے کہ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے افغانستان دوہا مہائدے کی پازداری بھی نہیں کر رہا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کا ایسا کہہ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پچاس آٹھ لاکھ افغانوں کو حقوق کے ساتھ پاکستان میں چالیس یا پچاس سال سے پناہ میسر ہے پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشتگردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں تو خاجہ آصف نے یہ ٹویٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی ہے پاکستان اپنی سرزمین شہریوں کے تحافظ کے لیے اپنے وسائل بروے کار لائے گا تو خاجہ آصف نے ٹویٹ کیا ہے جن کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشتگردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی ہے پاکستان اپنی سرزمین شہریوں کے تحافظ کے لیے اپنے وسائل بروے کار لائے گا تو خاجہ آصف کا یہ ٹویٹ سے